How the Angel Came to Me and His Commission This message by Brother William Marion Branham was originally delivered in English on Monday evening, January 17, 1955 at the Lentech High School in Chicago, Illinois, USA. فرشتہ کیوں کر میرے پاس آیا اور اس کا اختیار یہ پیغام Brother William Marion Branham کی جانب سے بنیادی طور پر انگلیش میں پیر کی شام 17 جنوری 1955 Lentech High School, Chicago, Illinois, USA میں دیا گیا اور غالباً بھائی میں دیکھتا ہوں کہ یہاں کافی ٹیپ ریکارڈز موجود ہیں اور بلا شبہ وہ ان ٹیپ ریکارڈز کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے اور کسی بھی وقت اگر آپ معلوم کرنا چاہیں کہ رلکس نے آپ سے کیا بیان کیا تھا تو ان بائیوں سے ملیں جو یہاں ٹیپ ریکارڈز لائے ہیں اور وہ ٹیپ دوبارہ چلا دیں گے اور آپ ان درست طور پر اپنا مسئلہ حل کر لیں گے آپ دیکھیں اور سمجھیں کہ جیسا کہا گیا ہے ان ویسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں جب آپ اسے یہ کہتے ہوئے سنیں خداون یوں فرماتا ہے کہ فلان کام ایسے ایسے ہوگا یا اگر آپ نظر سانی کرنا چاہتے ہوں کہ کوئی بات ٹھیک تھی یا کہ نہیں دیکھیں یہ ہمیشہ اسی طرح پوری ہوتی ہیں اب ذرا پسے منظر کے لیے میں آج رات کچھ خوش سا ہوں کہ ہم چند لوگ یہاں موجود ہیں ہم تو جیسے ایک ہی گرانے کے لوگ ہیں کیا ہم نہیں ہیں ہم نہیں ہیں ہم میں سے کوئی اجنبی نہیں ہم نہیں ہیں اب میں خود کو گھر میں محسوس کر رہا ہوں اور یوں میں اپنی کینٹکی گرامر استعمال کر سکتا ہوں سبب ہم ہیں صرف ہم ہیں اگر کوئی کینٹکی کا بشندہ یہاں ہے تو میں کینٹکی کو نظر انداز نہیں کروں گا کیا کوئی یہاں کینٹکی کا ہے اپنا ہاتھ بلند کرے میں کہتا ہوں کہ خود کو بلکل گھر میں محسوس کر رہا ہوں کیا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ بہت امدہ حساس ہے میری ماں ایک بارڈنگ ہاؤس چلاتی تھی ایک دن میں وہاں معلوم کرنے گیا اور وہاں بہت سے آدمی رہائش پذیر تھے اور ایک بہت لمبی میز لگی ہوئی تھی اور میں نے کہا جتنے لوگ کینٹکی سے ہیں کھڑے ہو جائیں اور سب ہی کھڑے ہو گئے اور اسی رات میں گرجے میں آیا اور میں نے اپنے گرجے میں کہا کتنے یہاں کینٹکی سے ہیں سب ہی کھڑے ہو گئے میں کہوں گا ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے مشنریوں نے بہت اچھا کام کیا ہے جس کے لئے ہم شکر گزار ہیں اب رومیوں کی کتاب یارویں باپ کی اٹھائیسویں آت میں کلام کی تلاوت کو اب بڑی توجہ کے ساتھ سنیے انجیل کے اعتبار سے وہ تمہاری خاطر دشمن ہیں لیکن برگزیدگی کے اعتبار سے باپ دادا کی خاطر پیارے ہیں اس لئے کہ خدا کی نعمتیں اور بلاوہ بے تبدل ہے ہم دعا کریں گے خداوند آج رات ہماری مدد فرما کہ ہم بڑے عدب کے ساتھ اور پورے خلوصے دل سے اور دیانتداری سے آگے بڑھیں اور سب باتیں تیرے جلال کے لئے بتائی جائیں خداوند میری مدد کر اور میرے ذہن میں وہ باتیں ڈال جو بیان کرنی ہیں اور کتنی بیان کرنی ہیں اور جب تیرا وقت پورا ہو جائے تو مجھے روک دینا میری التماس ہے کہ ہر دل ان باتوں کو قبول کرے تاکہ سامین میں سے جو ضرورت مند اور بیمار ہیں وہ فیضیاب ہو سکیں یہ میں یسو مسیح کے نام میں مانگتا ہوں آمین اب اگرچہ ہم تعداد میں بہت تھوڑے ہیں لیکن میں اس مضمون تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو زیادہ دیر نہ بٹھاؤں میں اپنی گڑی یہاں رکھ رہا ہوں اور میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو وقت پر فارغ کر دوں تاکہ آپ کل رات یہاں آ سکیں اب دعا کے متعلق بات یوں ہے میں نہیں جانتا کہ نوجوان نے دعایا کارڈ تقسیم کر دیئے ہیں میں نے اس سے نہیں پوچھا بلکہ اس اور اگر انہوں نے کارڈ دے دیئے ہوں یا نہ دیئے ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہم لوگوں کو دعا کے لیے بلانا چاہتے ہوں تو ہم کارڈ دیا کرتے ہیں اس لیے اگر ایسا نہیں تو پھر ہم دیکھیں گے کہ رول کس کیا کہتا ہے اب اگر آپ توجہ سے سنیں گے اب یہ ہو سکتا ہے کہ میں چونکہ یہاں ہم چند ہی ہیں اس لیے اس بات کو بیان کرنے کا اچھا موقع ہے اس کا سبب کیونکہ اس کا تعلق میری ذات سے ہے اس لیے آج رات میں نے اس حوالہ کو پڑا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ نعمتوں اور بلاہت کا دارو مدار کسی کی لیاقت پر معکوف نہیں ہے پالوس یہاں کہتے ہیں یہودی انجیل کے اعتبار سے اندے اور خدا سے دور ہیں ہماری خاطر لیکن اس سے این اوپر والی عید کہتی ہے کہ تمام اسرائیلی نجات پائیں گے تمام اسرائیلی نجات پائیں گے چناؤ کے اعتبار سے خدا باپ نے ان سے محبت کی اور ان کی آنکھوں کو اندہ کر دیا ہے تاکہ ہم غیر قوم والے توبہ کا مقام حاصل کر سکیں تاکہ ابراہام کے وسیلے اس کی نسل کے وسیلے خدا کے کلام کے مطابق تمام دنیا کے لیے برکت کا وسیلہ ٹھہریں دیکھیں خدا کس قدر عظیم ہے وہ اپنے کلام کو پورا کرتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا اور اب ہمیں خدا نے ہمیں چنا ہے اس نے یہودیوں کو بھی چنا ہے اور وہ ہے یہ سب باتیں خدا کے پیشگی علم سے ہیں جب اس نے کچھ فرمایا کہ یوں ہوگا تو اس کا علم وہ پہلے سے رکھتا تھا اب چونکہ خدا خدا ہے اس لیے اس کو ابتداہی سے انجام کا علم تھا ورنہ وہ لا محدود خدا نہ ہوتا خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا وہ یقین نہیں چاہتا وہ نہیں چاہتا کہ کوئی ہلاک ہو لیکن دنیا کی ابتدا یا وقت کے آغاز سے خدا جانتا تھا کہ کون نجات پائے گا اور کون نجات نہیں پائے گا وہ نہیں چاہتا کہ لوگ ہلاک ہو جائیں کیونکہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے مگر وہ ابتداہ سے جانتا تھا کہ کون نجات پائے گا اور کون نہیں یہی سبب ہے کہ وہ پہلے سے کہہ سکتا تھا یہ بات واقع ہوگی اور وہ بات واقع ہوگی یا اس طرح ہوگا یہ شخص اس طرح ہوگا دیکھیں کیونکہ وہ لا محدود ہے اس لئے وہ پہلے سے جان سکتا تھا اگر آپ اس کا مطلب سمجھتے ہیں تو پھر ایسی کوئی چیز نہیں جو خدا کو نا معلوم ہو دیکھیں وہ سب جانتا ہے ٹھیک بات ہے خوا کوئی بات وقت کے آغاز سے ہو یا اس وقت کی جب وقت ختم ہو جائے گا سمجھے وہ ہر ایک بات سے آغا ہے ہر چیز اس کے ذہن میں موجود ہے اور پھر جیسے کہ پالوس رومیو آٹھ اور نو باب میں کہتے ہیں پھر وہ اب تک خرابی کیوں تلاش کرتا ہے اس لئے ہم یہ دیکھتے ہیں لیکن خدا انجیل کی منادی کرتے ہوئے کسی نے مجھ سے کہا بھائی برینم کیا آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں میں نے کہا دیکھیں اس نے کہا آپ کو ضرور کیلوینیسٹ ہونا چاہیے میں نے کہا جب تک کیلوینیسٹ بائیبل کے اندر ہیں میں کیلوینیسٹ ہوں اب درخت کی ایک شاک کیلوینیسٹ بھی ہو سکتی ہے لیکن درخت کی اور بھی تو شاکھیں ہیں درخت کی شاکھیں ایک سے زیادہ ہوتی ہیں خدا چاہتا ہے کہ عبدی تحفظ حاصل ہونے تک یہ قائم رہیں اور تھوڑے ہی عرصے بعد آپ یونیورسل ازم کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور پھر کہیں اور جا پڑتے ہیں اس کا کوئی اختتام نہیں لیکن جب آپ کیلوینیسٹ کو پورا کر چکے ہیں تو واپس چل کر ارمینیان ازم سے شروع کریں دیکھیں درخت کی اور بھی شاکھیں ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی شاکھیں ہیں آگے بڑھتے جائیں ساری چیزیں مل کر درخت کو مکمل کرتی ہیں اس لیے میں کیلوینیسٹ پر ایمان رکھتا ہوں جب تک وہ کتاب مقدس کے اندر ہیں میرا ایمان ہے کہ خدا بنائے عالم سے پیشتر جانتا تھا اس نے مسیح میں اپنی کلیسیا کو چن لیا اور بنائے عالم سے پیشتر مسیح کو زبا کیا کلام مقدس اسی طرح فرماتا ہے وہ خدا کا برہ تھا جو بنائے عالم سے پیشتر زبا کیا گیا تھا دیکھیں یسو نے کہا وہ ہمیں دنیا کے بنائے جانے سے پیشتر جانتا تھا پالوس کہتا ہے کہ وہ ہمیں جانتا تھا اور اس سے پہلے کہ دنیا تخلیق ہوئی اس نے مسیح یسو میں ہمیں لے پالک فرزند مقرر کر دیا وہ خدا ہے وہ ہمارا باپ ہے دیکھیں اس لئے فکر مند نہ ہوں پہ یہ درست گوم رہے ہیں ہر چیز وقت پر آ رہی ہے بات صرف باری آنے کی ہے اور جیسے کہ یہ اس کا بہتر عصہ ہے جب ہم باری کے مطابق آتے ہیں تو بہتر طور پر سمجھ جاتے ہیں کہ کام کیسے کرنا ہے اب توجہ دیں نیمتیں اور بلاہت بے تبدیل ہے صرف یہی طریقہ ہے جس سے میں خداون میں اپنی بلاہت کو کلام مقدس کے مطابق قائم کر سکتا ہوں اور مجھے بروسہ ہے کہ آج میں ایسے دوستوں کے ساتھ ہوں جو یقیناً اسے سمجھیں گے اور یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ ذاتی معاملہ ہے بلکہ جن کے اندر سمجھ موجود ہے وہ جانتے ہیں کہ خداون نے جو کہا ہے وہ کرے گا اور وہ کسی چیز کو کام کرتے دیکھ رہے ہیں اور وہ اس کی پیروی کریں گے اب ابتدا میں پہلی چیز جسے میں یاد کر سکتا ہوں وہ ایک رویا ہے پہلی چیز جو میں اپنے ذہن ملا سکتا ہوں وہ ایک رویا ہے جو خداون نے مجھے دی اور بہت بہت سال پہلے کی بات ہے جب میں ایک چھوٹا بچہ تھا اور میرے ہاتھ میں ایک پتھر تھا اب میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یاد آیا ہے کہ میں اس وقت لمبا لباس پہنے ہوئے تھا مجھے نہیں پتا آپ میں سے کسی عمر سیدہ شخص کو یاد ہو کہ جب لڑکے لمبا لباس پہنا کرتے تھے آپ میں سے کتنوں کو یاد ہے جی ہاں کہ جب بچے لمبا لباس پہنا کرتے تھے ٹھیک ہے میں یاد کر سکتا ہوں کہ جب میں بچہ تھا تو میں اپنے گھر میں جہاں ہم رہتے تھے میں فرش پر رنگ رہا تھا اور کوئی اندر آیا تھا میں نہیں جانتا تھا وہ کون تھا جو اندر آیا تھا اور ماں نے میرے لباس میں ایک ہلکے ہلکے رنگ کا ریبن سا لگایا ہوا تھا اور میں اس وقت چلنے کے کابل ہی ہوا تھا لیکن میں اس وقت رنگ رہا تھا اور میں نے اپنی انگلی اس شخص کے پاؤں پر لگی ہوئی برف پر لگا دی اور اس کے پاؤں سے برف لے کر کھانے لگا وہ شخص آگ کے پاس کھڑا ہوا تھا تاکہ گرمی حاصل کرے مجھے یاد ہے کہ میری ماں نے اس پر مجھے جھٹکے سے اٹھا لیا تھا اور پھر جو بات مجھے یاد ہے وہ اس کے تقریباً دو سال بعد کی ہے جب میرے ہاتھ میں ایک پتھر تھا اور اس وقت میری عمر کوئی تین سال تھی اور میرے چھوٹے بھائی کی عمر دو سال سے بھی کم تھی ہم اکبی سین میں تھے جو لکڑی کے چھلکوں سے برا ہوا تھا وہاں لکڑیاں لا کر چیری جاتی تھی کتنے لوگوں کو یاد ہے جب لکڑیاں اکبی سین میں لا کر چیری جاتی تھی اور وہاں ان کو کاٹا اور چیرا جاتا تھا آج رات میں نے ٹائی کیوں لگائی ہوئی ہے میں تو ٹھیک اپنے ہی گھر میں ہوں اور پھر جب وہ اس اکبی سین کے قریب سے ایک چشمے کی شاک گزرتی تھی ہمارے پاس ایک قدو کا پیالہ تھا جس سے ہم چشمے سے پانی نکال کر ایک پرانی بالٹی میں جو دیودار کی بنی ہوئی تھی بھر کر لاتے تھے مجھے یاد ہے کہ جب میں نے اپنی بڑی دادی ماں کو ان کی وفات سے پہلے آخری بار دیکھا اس وقت ان کی عمر ایک سو دس سال تھی اور جب وہ فوت ہوئی تو ان کی وفات سے پہلے میں انہیں اپنے بازوں میں اٹھا کر لایا تھا انہوں نے مجھے اپنے بازوں میں لے کر کہا میرے پیارے بچے خدا تمہاری روح کو اب اور ہمیشہ برکت دے اور پھر وہ وفات پا گئیں اور میں نہیں جانتا کہ اس خاتون نے کبھی جوتے کا ایک ایک جوڑا لے کر بھی اپنی زندگی میں پہنا ہو اور مجھے یاد ہے جب میں انہیں دیکھا کرتا تھا جبکہ میں ایک جوان آدمی تھا ان سے ملنے جایا کرتا تھا وہ ہر صبح اٹھ کر ننگے پاؤں برف پر چل کر چشمے تک جاتی اور بالٹی میں پانی بر کر لاتی تھی اس کے پاؤں برف میں لگ رہے ہوتے تھے اس سے آپ کو ٹھیس نہیں لگنی چاہیے کہ وہ ایک سو دس سال تک زندہ رہی جی ہاں وہ بہت بہت مضبوط جسم رکھتی تھی مجھے یاد ہے کہ وہ میرے والد کے سنگے مرمر کے ٹکڑوں کے متعلق بتا رہی تھی جن کے ساتھ وہ کھیلا کرتے تھے جب وہ چھوٹے بچے تھے وہ اتنی بڑی تھی میں سوچتا تھا کہ یہ دوسری منزل پر کیسے چڑ جاتی ہیں دو کمروں کا ایک چھوٹا سا مکان تھا جس کے اوپر ایک چوبارہ موجود تھا انہوں نے دو چھوٹے درخت کاٹ کر اوپر جانے کے لیے سیڑی بنائی ہوئی تھی ٹھیک ہے میں نے کہا ٹھیک ہے اب اس نے کہا اب کھانے کے بعد میں تم کو تمہارے والد کے سنگے مرمر دکھاؤں گی میں نے کہا ٹھیک ہے بس وہ اوپر گئی تا کہ وہ مجھے دکھائے اور ایک ٹرنک میں سے وہ پتھر نکال کر دکھائے جہاں انہوں نے اپنے سمان کے ساتھ رکھے ہوئے تھے بڑے لوگ ایسا ہی کرتے تھے اور میں نے سوچا دنیا کی یہ بڑی تارین خاتون سیڑی پر کیوں کر چڑے گی اس لیے میں نے آگے بڑھ کر کہا دادی ماں میں نے کہا آپ ذرا ٹھہریں پیاری دادی میں پہلے اوپر چڑھ کر آپ کی مدد کرتا ہوں اس نے کہا پرے کھڑے رہو اور وہ کیسے گلیری کی طرح اوپر سیڑی پر چڑھ گئی پھر اس نے کہا ٹھیک ہے اب اوپر آ جاؤ میں نے کہا ٹھیک ہے دادی ماں میں نے سوچا کاش میں بھی ایسا بن جاؤں کاش ایک سو دس سال کی عمر میں مجھ میں بھی ایسی طاقت ہو اور پھر مجھے یاد ہے کہ میں اس چشمے کے قریب کھڑا تھا اور میرے ہاتھ میں ایک پتھر تھا اور میں اسے پھینکنے کی کوشش کر رہا تھا اور اپنے چھوٹے بھائی کو اپنی طاقت دکھانے کے لیے اس پتھر کو پھینکنا چاہتا تھا اور ایک درخت پر ایک چھوٹا سا رابن پرندہ بیٹھا ہوا تھا اور چہ چاہ رہا تھا رابن کے چوگرد ایسے جیسے کے رونے کی آواز اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ننہ رابن میرے ساتھ کوئی بات کر رہا تھا میں نے مڑ کر سننے کی کوشش کی اور پرندہ اڑ گیا اور ایک آواز نے کہا تیری زنگی کا بیشتر حصہ نیو البانی شہر کے قریب گزرے گا یہ میری پروڑش کے مقام سے تین میل کے فاصلے پر ہے اور ایک سال بعد ہم اس مقام پر پہنچ گئے حالانکہ نیو البانی جانے کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا پوری زندگی میں یہ باتیں کیسے ہوئیں اب دیکھیں میرے خاندان کے لوگ مذہبی نہیں تھے میرا والد اور میری والدہ گرجا گر نہیں جاتے تھے اس سے پہلے وہ کیتلک تھے میرا اندازہ ہے کہ میرا چھوٹا بتیجہ آج رات یہاں کسی جگہ بیٹھا ہوا ہے مجھے علم نہیں کہ وہ ایک سپائی ہے میں اس کے لئے دعا کر رہا ہوں وہ خود ابھی تک ایک کتلک ہے اور کل شام جب وہ یہاں تھا تو اس نے خدا کے کام دیکھے وہ پلیٹ فارم کے قریب کھڑا تھا اس نے کہا جب وہ وہاں کھڑا تھا اس نے کہا انکل بل وہ بہت عرصہ سمندر پار رہا ہے اس نے کہا جو کچھ میں نے یہاں دیکھا ہے اس نے کہا یہ یہ کتلک کلیسیاں میں تو نہیں ہوتا اس نے کہا کہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ انکل بل آپ سچے ہیں اس نے ایسا کہا اور پس میں نے کہا میرے عزیز سچا میں نہیں بلکہ سچا خدا ہے دیکھیں وہ سچا ہے اور پھر اس نے کہا وہ پھر میں نے کہا اب میں آپ کو کچھ کرنے کو نہیں کہوں گا میلون لیکن اپنے پورے دل کے ساتھ خداون کی خدمت کرو آپ جہاں چاہیں چلے جائیں لیکن یہ یقین رکھیں کہ یسو مسیح آپ کے دل میں پیدا ہوا ہے دیکھیں آپ کے دل میں اس کے بعد آپ جس کلیسیاں میں چاہیں چلے جائیں اب مجھ سے پہلے میرے خاندان کے لوگ بھی کتلک تھے میرے والد اور والدہ آرش تھے اس آرش خون میں صرف ایک تبدیلی آئی تھی کہ میری نانی ماں چہروں کی انڈین تھی میری والدہ اس طرح مخلوط نسل تھی اور پس تب میں مجھ کو یہ میری نسل ہے اس لیے تین نسلوں کے بعد ہماری نسل کا سلسلہ کمزور پڑ جاتا ہے مکمل آرش ہونے میں صرف یہ رکاوٹ ہوتی ہے ان دونوں خاندانوں کے نام ہاروے اور برہنم تھے اس سے پیچھے لانج تھے جو اب بھی آرش ہیں تب تک وہ سب کتلک تھے اس لیے خود ہمیں بچپن میں کسی قسم کی مذہبی تعلیم نہیں دی گئی تھی لیکن وہ نعمتیں وہ رویائیں میں اس وقت بھی اسی طرح رویائیں دیکھتا تھا جیسے اب دیکھتا ہوں یہ سچ ہے اس لیے کہ بلاہت اور نعمتیں بے تبدیل ہیں یہ خدا کا علم سابق ہے کہ خدا کوئی کام کر رہا ہوتا ہے مگر میں اس کو اپنی زندگی میں بیان کرنے سے ڈرتا رہا ہوں آپ نے میری کہانی ایک چھوٹی سی کتاب یسو مسیح کل اور آج بلکہ ابتک یقصہ ہے میں پڑی ہوگی میرا خیال ہے کہ یہ کچھ اور کتابوں میں بھی ہے کیا یہ بات ٹھیک ہے جنی کیا یہ اس میں بھی ہے یہ کہانی اس کتاب میں بھی ہے جو اس وقت ہمارے پاس ہے کیا اس کا نام میری سوانے حیات ہے میرا خیال ہے یہی ہے پھر جب ہم کیا یہ حیرت انگیز بات نہیں یہ میری کتابیں ہیں اور میں خود انہیں کبھی پڑ نہیں سکا مگر انہیں کوئی اور تحریر کرتا ہے اور پھر عبادت میں لانے کے لیے کوئی چیز تیار ہو جاتی ہے میں اس میں سے گزرا ہوں اس لیے میں ہمیشہ کسی نئی ہونے والی بات کی تلاش میں رہتا ہوں البتہ اسی طرح کتابیں بہت اچھی ہیں مجھے جتنا موقع مل سکا ہے میں نے ان کے کچھ حیثوں کو پڑا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا تو رویا میں میرے ساتھ کلام کیا گیا اور جب سات برس کا تھا تو اس نے کہا نہ شراب پینا نہ تمباکو نوشی کرنا اور نہ ہی اپنے بدن کو نپاک کرنا کیونکہ جب تو بڑا ہوگا تجھ سے ایک کام لیا جائے گا اور آپ نے اس کا ذکر میری کتاب میں پڑا ہے ٹھیک ہے یہ درست ہے یہ سلسلہ جاری رہا اور پھر جب میں خادم بن گیا ٹھیک پھر یہ رویائیں لگاتار آنا شروع ہو گئیں ایک رات میں نے خداون یسو کو دیکھا میرا ایمان ہے کہ میں یہ پاک رو کی اجازت سے کہہ رہا ہوں خداون کا فرشتہ جو آتا ہے وہ خداون یسو نہیں ہے یہ اس رویہ میں اس کی معنی دکھائی نہیں دیتا کیونکہ جس رویہ میں میں نے خداون یسو کو دیکھا وہ چھوٹے قد کا آدمی تھا وہ ویسا نہیں تھا میں باہر میدان میں اپنے والد کے لیے دعا کر رہا تھا اور جب میں واپس گھر آیا اور اپنے بستر پر چلا گیا تو اس رات اپنے والد کو دیکھ کر میں نے کہا اے خدا اسے بچا لے میری والدہ پہلے ہی نجات حاصل کر چکی تھی اور میں نے اسے ببتسمہ دیا تھا تب میں نے سوچا ہو میرا والد بہت شراب پیتا ہے اور میں نے سوچا کاش اگر میں اس کو خداون یسو کو قبول کرنے پر مائل کر سکوں اور میں جا کر سامنے والے کمرے میں بستر پر لیٹ گیا جو کہ دروازے کے قریب تھا اور کسی چیز نے مجھ سے کہا اٹھ اور کھڑا ہو جا اور میں اٹھ گیا اور اپنے پیچھے جاؤ کے کھیت میں چلا گیا اور وہاں مجھ سے تقریباً دس فٹ کی دوری پر ایک شخص کھڑا ہوا تھا وہ پس قد کا سفید لباس والا آدمی تھا جس نے اپنے بازو یوم موڑ رکھے تھے داڑی قدریں چھوٹی تھی اور بال شانوں تک آ رہے تھے وہ مجھے پہلو کی طرف سے دیکھ رہا تھا بلکل اس طرح پرسکون چہرے کے ساتھ لیکن میں نہ سمجھ سکا کہ کس طرح اس کا ایک پاؤں دوسرے سے پیچھے تھا جب ہوا چلی تو جاؤ کے پودے ہلے اور اس کا لباس ہلنے لگا میں نے دل میں سوچا اب ذرا ٹھہرو میں نے خود کو کٹ کر دیکھا اور کہا اب میں نیند میں تو نہیں اور میں نے جاؤ کا ایک تنکہ کھینچ کر دیکھا آپ جانتے ہیں اسے دانتوں میں مارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں میں نے اسے اپنے موں میں ڈالا میں نے مڑ کر اپنے گھر کی طرف دیکھا میں نے کہا کیا میں وہاں والد کے لیے دعا نہیں کر رہا تھا اور کسی نے مجھے باہر آنے کے لیے کہا اور وہ شخص وہاں کھڑا تھا میں نے سوچا یہ تو خداون یسو کی طرح دکھائی دیتا تھا میں نے سوچا اگر ایسا ہے تو یہ حیرت کی بات ہے وہ سیدھا اس طرف دیکھ رہا تھا جہاں اب ہمارا گھر ہے میں اس کا نظارہ کرنے کے لیے گھوم کر دوسری طرف گیا اور مجھے اس کے چہرے کا رکھ نظر آیا لیکن وہ مجھے اس کو دیکھنے کے لیے دوسری طرف گھومنا پڑا اور میں نے کہا اس نے کوئی حرکت نہ کی اور میں نے سوچا مجھے یقین ہے کہ میں اسے مخاطب کر سکتا ہوں میں نے کہا اے یسو اور جب اس نے سنا تو مڑ کر دیکھا اس طرح سے مجھے صرف اتنا ہی یاد ہے کہ اس نے اپنے بازو بڑھائے دنیا میں کوئی بھی ایسا مصور نہیں ہے جو اس کے چہرے کے تاثرات تصویر میں ظاہر کر سکے اور جو سب سے اچھی تصویر میں نے دیکھی ہے وہ ہوفمین کا بنایا ہوا مسیح کا چہرہ ہے جس کی عمر 33 سال لگتی ہے میں اسے اپنے تمام لٹریچر میں استعمال کرتا ہوں کیونکہ یہ اس کی معنی دکھائی دیتا ہے اور اس طرح یہ اس کے قریب ترین معلوم ہوتی ہے وہ ایک ایسا آدمی دکھائی دیتا تھا کہ اگر بولے تو دنیا ختم ہو جائے لیکن اس کے اندر اتنی محبت اور رحم تھا یہاں تک کہ آپ پھر مجھے بڑا صدمہ ہوا اور جب دن چڑا اور میں ہوش میں آیا تو اپنے لباس کو آنسوں سے بھیگا پایا پھر میں جاؤ کے اس کھیت سے گزر کر گھر گیا یہ بات میں نے اپنے ایک دوست کو بتائی اس نے کہا بلی تم اس سے پاگل ہو جاؤ گے اس نے کہا یہ شتان کی طرف سے ہے اور اس نے مزید کہا ایسی باتوں سے بے وکف نہ بنو اس وقت میں بیپٹسٹ خادم تھا ٹھیک ہے پھر میں اپنے ایک اور پرانے دوست کے پاس گیا میں بیٹھ گیا اور اسے ساری بات بتائی میں نے کہا بھائی صاحب آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اس نے کہا ٹھیک ہے بلی میں تمہیں بتاؤں گا اس نے کہا میرا ایمان ہے کہ اگر تم اپنی زندگی بچانا چاہتے ہو تو صرف اسی بات کی منادی کرو جو بائیبل کے اندر موجود ہے یعنی خدا کے فضل وغیرہ کی میں ایسی کسی عالی شان چیز کے پیچھے نہیں جاؤں گا میں نے کہا جناب میں کسی عالی شان چیز کے پیچھے نہیں جانا چاہتا